بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ عرشہ شریف قطر کیس کی حوالے سے جو نئے انکشافات سامنے آرہی ہیں جو دل دیلا دینے والی تفصیلات اب منظر آن پر آئی ہیں آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا دنیا ٹی وی پر کمران شاید کا جو پروگرام ہے انہوں نے اپنے پروگرام میں جو پوسٹ مائٹم رپورٹ عوام کے سامنے رکھی ہے دل دیلا دینے والی لڑسہ خیز قسم کی جو تفصیلات سامنے آرہی ہیں یقین جانئے میرا بالکل بھی دل نہیں تھا اس ٹوپک پر بات کرنے کو اور آپ کے سامنے اس ایشو پر جو ہیں وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے کو کہ کوئی ایک شخص اتنا بھی ظالم ہو سکتا ہے کیا کوئی شخص اس قدر بھی درندہ صفت ہو سکتا ہے اور اس قدر کوئی شخص گر سکتا ہے اور وہ ظلم کی تمام حدیں پاس کر سکتا ہے کہ ایک شخص کو مارنے کے لیے اس قسم کا جو ٹورچل کیا گیا ہے ایسی کونسی قیامت آگئی تھی ایسا کونسا اس نے جرم کر لیا تھا جس جرم کی اس کو سزا دی گئی ہے کہ قتل سے پہلے تین گھنٹے دکھ وہ شخص کو ٹورچل کیا جاتا ہے اور جس قسم کا بہانک قسم کا جو ہے ان کے ساتھ ظلم کیا گیا ٹورچل کیا گیا تو ایک بڑی عجیب و غریب سی صورتحال ہے میں تو یہ بھی سوچ رہا تھا کہ جو اس کے اہل خانہ جو اس کے بچے اس کی بی بی اس کی جو ماں ہے وہ اس ثانیہ سے تو پتہ نہیں کب وہ نکلیں گے یا پہ نہیں نکلیں گے لیکن ایک کے بعد جو ایک ثانیہ سامنے آرہا ہے جو تصویریں سامنے آرہی ہیں جو ویڈیو سامنے آرہی ہیں جو ایک جس قسم کی بہانک قسم کی ویڈیو سامنے آرہی ہیں کہ ان کے گھر والوں پر کیا بیتے گی آپ ان کو کتنے عرشت شریف ان کی لاشیں گھر میں بیجیں گے کہ ایک ان کا بیٹا چلا گیا ایک باپ چلا گیا ایک بیوی کا جو خامد ہے وہ چلا گیا لیکن اس کے بعد جو ویڈیو سامنے آرہی ہیں اس پر بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہی ہیں کہ کیا ان گھر والوں کا بھی کوئی سوچ رہا ہے کہ نہیں سوچ رہا ان کے بچوں کا بھی کوئی سوچ رہا ہے اور اس سے بڑھ کر کہ اب کب تلک انصاف کے لیے یہ لوگ در مدر کی ٹھوکریں کہیں گے ان کو انصاف ملے گا یا پھر نہیں ملے گا بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہی ہیں اور اس حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سمجھے رکھیں گے اینکر عمران راستان صاحب صدیق جان صاحب اور اس کے ساتھ صاحب مراسیر صاحب جو عشت شریف کے بہت زیادہ قریبی دوستوں میں جن کا ایک شمار ہوتا ہے ان کا ردیمبل میں آپ کے سمجھے رکھوں گا کہ جب کمران شاہد کی جانب سے یہ انکشافات کیے گئے ہیں یہ ٹی وی پہ رکھی گئی ہے جو ویڈیو چلائے گئے ہیں جو تصویریں جالی کی گئی ہیں تو اس حوالے سے وہ کیا کچھ کہنے لیکن اسے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ کمران شاہد کی جانب سے جو انکشافات کیے گئے ہیں وہ میں تھوڑا سا دھوڑا دیتا ہوں کیونکہ یقیناً آپ نے سن تو لی ہوں گے کہ کیا کچھ پوست مارٹم رپورٹ میں تھا جو وجینا طور پر جو ایک تشدد ہوا ہے کیا انسان اس قدر بھی گر سکتا ہے ایک انسان اتنا ظلم کیسے گا سکتا ہے مجھے اس کے ابھی تک سمجھ نہیں آرہی کہ وہ جو چیزیں سامنے آرہی ہیں پہلی بات ہوئی ہے جو بڑا انکشاف یہ ہے کہ عرش شریف صاحب کو قتل کرنے سے پہلے ان کو ٹورچر کیا گیا ہے ان کا بیانک طریقے سے ان کو تشدد کا نشانہ بنائے گیا اور یہ جو ٹورچر کیا جا رہا ہے جو پوست مارٹن رپورٹ کمران چھائز کی جانب سے جاری کی گئی ہے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کوئی دس پندرہ منٹ کی بات نہیں ہے بلکہ ان کو تین گھنٹے تک جو ہے ان کو ٹورچر کیا گیا تین گھنٹے تک اور وہ کہتے ہیں کہ تین انگلیوں کے جو ناخن ہیں وہ کھینچے جائیں آپ اندازہ کریں کہ اس تکلیف اور عزیت کو دیکھیں کہ مجھے تو یہ سمنیاری کرشش میں ایسا کون سا جرم کر لیا تھا ایسے کون سی قیامت آگئی تھی کہ آپ اس کے ناخن کو کھینچ رہے ہیں اس نے کون سے ایسے جو قومی راستے وہ دشمن کو دے دیئے تھے اس نے کون سی ایسی حدیں پاک کرتے تھیں جس کو ان کو سزا دی جاری تھی وہ کہتے ہیں کہ تین انگلیوں کے جو ناخن ہیں وہ کھینچے گئے دو انگلیاں توڑی گئیں کلائی کے اوپر بھی تشدد کے بھاسے نشانات ہیں اور انتہائی قریب سے گولی جو ہے ان کو ماری گئی ہے اور یہ کچھ چیزیں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عرشن شریف صاحب جو ہے ان کو اس طریقے سے جو ہے ان کا قتل کیا گیا بعد میں پھر ان کو جو گولی ماری گئی ہے لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ جو ان کے خورم اور وقار کی بات ہو رہی ہے ان کو انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا اور ان سے انویسٹیگیشن شروع کرنے پڑے گی کیونکہ جو گاڑی میں لے کر آ رہے تھے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک اور بڑا قریبی راستہ تھا جو فاصلہ جس کا کام تھا وہ بھی اختیار کیا جا سکتا تھا لیکن جان بوجھ کر وہ راستہ اختیار نہیں کیا گیا لیکن بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر اس پرائر کے پیچھے مقصد کیا ہے ایک بڑا سوال یہ بھی اٹھا جا رہا ہے کہ عرشن شریف کی پوست مارٹم رپورٹ جو اس کی والدہ کو نہیں دی جاری جو اس کے اہلے خانہ کو نہیں دی جاری تو وہ پوست مارٹم رپورٹ جو ہے ایک یہ بھی سوال اٹھا جا رہا ہے کہ اب جو ہے کیا اس کی تحقیقات ہوں گی یا پین نہیں ہوں گی اصل کردار سامنے آئیں گے یا نہیں آئیں گے جو اہلے خانہ ہیں وہ ایک عجیب و غریب سے ٹراما میں ہیں ان کی پریشانی بنتی ہے لیکن ایک افسوس کی بات یہ چیز ہے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ رکنے کا نام نہیں لے رہی اس پر صدیق جان صاحب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کو کہتے ہیں کہ وہ کمران شاہ ہے جو اپنی مرضی سے ٹویٹ نہیں کر سکتا وہ کسی اجنڈے یا حکم کے بغیر اتنی عام رپورٹ حاصل کر رکھے کیسے چلا سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی بڑا کھیل ہے یہ رپورٹ خود چلوائی گئی ہے ساتھی کو کہتے ہیں کہ شریف صاحب کی جو کوئی سمارٹ اپ رپورٹ کمران شاہد کو دے کر چلوانا مجھے معاملہ اتنا سادھا نہیں لگتا کوشش کاروں کے ملوم کیا جا سکے کہ اس نئے گیم کے پیچھے کیا چیزیں ہیں مراسی صاحب کہتے ہیں کہ اتنے اندھے ہو چکے ہوں اتنے نیچ اتنے غلیظ کسی کا بیٹا کسی کا بھائی کسی کا باپ تھا اس کے جنازے کی تقریم نہیں کر سکے زندوں کا تو لحاظ کر لو کیا یہ قرب کام ہے کیا یہ عذیت کام ہے کیا یہ تقریف کام ہے کہ کسی کا پیارہ غریب الوطنی میں ہے بے بسی کی موت مارا جائے اور جو آپ زخموں پر دہتے انگارے آپ لوگ رکھ رہے ہو تو کب تک یہ چیزیں جو ہے وہ چلیں گے اور وہ کہتے ہیں کہ جو آپ زخموں پر دہتے انگارے بھی آپ اوپر رکھ دو تو پھر انہوں دنیا اور آخرت میں تم لوگ رسوا ہوگے تو یہ مراسید کا ریکشن ہے اس کے ساتھ حسد کرنیل صاحب نے وہ ساری چیزیں رکھیں ٹویٹ کی انہوں نے کہا کہ شید عرصہ شریف کو مبجرہ دور پر شدید تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کیا گیا تین ہونیاں ان کے ناکھوں کھینچے گئے دو ہونیاں توڑی گئے تو ساری چیزیں کے بعد جو عمران ریاض خان صاحب انہوں نے ان کو رپلائی کیا انہوں نے کہا کہ سر صاحب اگر آپ کی بات درست نکلی تو ہم انہیں نہ چھپنے دیں گے نہ ان کو بھاننے دیں گے تو یہ کچھ چیزیں ہیں بڑی افسوسنک صورتحال ہے کہ واقعیتاً اگر ایسا کچھ ہے جو تصویریں جو ویجولز آج کمران شاہ صاحب نے دنیا ٹی وی پر اپنے برونا میں نشر کی ہیں تو اگر واقعیتاً ایسا ہوا ہے تو یہ اب چیزیں رکنی نہیں چاہیے اس کو انیونسٹیگیٹ ہونا چاہیے جو اس کے اصل کردار ہیں جو اس کے مجرم ہیں جو اس کے کلپریٹ ہیں ان تک پہنچنا چاہیے تاکہ آپ کو اندازہ ہے یہ ہم ایسے بات کر رہے ہیں جو کینیا ہے وہ اتنی پاورفول کوئی کنٹری نہیں ہے کوئی اتنی زیادہ پاورفول سٹریڈ نہیں ہے کہ پاکستان جیسا ملک جو ہے وہ کینیا پر اپنا پریشر جو ہے وہ پریشر نہ ڈال سکتا اس کے ساتھ جو سب سے عام سوال یہ بھی ہے کہ اس کا بینیفیشری کون ہے کون یہ سب کچھ کرنا چاہتا ہے کون رشا شریف کو اس طریقے سے بہنگانہ طریقے سے قتل کرنا چاہتا ہے کون یہ بیسج دینا چاہتا ہے کون یہ سب کچھ کر کے یا اپنے مقاصد اثر کرنا چاہتا ہے کینیا کا ایسے شیف سے کیا لینے دینا تھا مجھے آجتے بلکل یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کون اس کا بینیفیشری ہے جو اس کا بینیفیشری ہے وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے اور جو یہ ملبا کسی اور پر ڈالیں کی کوشش کرنا چاہتا ہے یا پھر اس کو کوئی اور رنگ دینا چاہتا ہے تو یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں لگ رہا لیکن برحال اس کو انیورسٹی کے ضرور ہونا چاہیے جب جسد پاکستان سے بعض بار ہر فورم پر آباد یہ کی جارہی ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات کریں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے اور یہ جو معاملہ ہے اس کو منطقی انجامتت پہنچانا چاہیے تو برحال یہ کچھ چیزیں اس پر سوشل میڈیا پر بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس پر ڈسکریشن بھی کی جارہی ہے کہ یہ پوسٹ مارڈم روپورٹ یہ کیسے کمران شاہ صاحب کو ان کو دی گئی ہے کس طریقے سے انہوں نے حاصل کی ہے تو بہت چیزیں اس کے حوالے سے کچھ چاہ رہی ہے تو بہرحال امران خان صاحب وہ کل سے جو پاکستان طریقہ صاحب اللہ مارچہ وزیر آباد سے شروع ہو رہا ہے اور ابھی فہد چولی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ارشن شریف شہید پر تشدد کی شہادتوں سے پاکستان کی حکومت کا موقع بھولا ثابت ہوا کہ یہ مسٹریکن ایڈنیٹی کا شکار ہوئے اس شہادت کی مکمل تحقیقات انتہائی ضروری ہیں یہ ابھی پاکستان طریقہ صاحب کی جانب سے فوا جوزی صاحب کی جانب سے یہ جو ہے یہ ان کی جانب سے ابھی ٹویٹ کیا گیا ہے ساتھی وہ کہتے ہیں کہ ارشن شریف شہید پر تشدد کی شہادتیں انتہائی قابل مضمت ہیں سپریم کورڈ یہ معاملات پر متحرک کردہ دھا کرے ایک عمومی رد عمل کافی نہیں ہوگا عمران خان پر قاتلان عملہ آزم سواتی پر جسمانی اور ذہنی تشدد اور ارشن شریف کی شہادت تینوں معاملات کی مکمل تحقیقات سپریم کورڈ پر اب لازم ہو چکی ہے اس کے ساتھ بہت اب جو ہے اس پر بات کی جاری ہے ہر اس پر جو بندہ ہے جو ہے وہ اس پر ڈسکیشن کر رہا ہے لیکن برحل اب اس کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ دردناک افسوسناک اور انتہائی تکلیف دینے والی جو چیزیں ہیں کہ سامنے آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے یہ قتل کیا ہے لیکن مجھے اس کی افسوس ہے پریشانی ہے کہ ہر آنے والا دن اور ہر گزرتا ہوا جو دن ہے وہ ان کے خاندان کے لیے ان کے بچوں کے لیے ان کی فیملی کے لیے ان کے تمام درد اہل خانہ ہے ان کے خاندان ہے اس کے لیے ایک تکلیف دے خبر لے کر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے حال پر کرم کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو جلد 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 جو ہے اس پرانہ سے اس مشکل سے اس حضیت سے نکالے اور شہید عرشت شریف صاحب کے درجات جو ہے اللہ تعالیٰ بلند کرے تو یقینا یہ جو ایک ناحق قتل ہے جو خون ہے وہ اپنا راستہ ضرور اختیار کرے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ خون جو ہے وہ چھپ جائے تو بھرک یہ کچھ تفصیلات ہیں جو آپ کے سمجھ رکھیں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامل آسر ہو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ